بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے اسلام علیکم کیسے ہو دوستو دوستو آپ جانتے ہیں ہم آزربیجان کے شہر باقو سے انفارمیٹیو ویڈیوز بناتے ہیں آپ دوستوں کے لئے آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں بہت اہم ہے ان دوستوں کے لئے جو آزربیجان میں فیملی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں میں ان کے لئے ایک پرسنل ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ موسٹلی پاکستان سے بہت سے دوست یوٹیوب پہ میرا نمبر ہے وہاں سے نمبر لے کر کال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں سر جی ہم فیملی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے آزربیجان کی سیچویشن کیسی ہے حالات کیسے ہیں اگر میں فیملی کے ساتھ آتا ہوں تو یہاں پر رہائش کتنے کی ہے اس کے علاوہ اور حالات کیسے ہیں تو میں ان کو یہ جو حالات دوسرے ہیں کہ یہاں پر رہنے کے کتنے ہیں یہ تو بعد میں بتاؤں گا لیکن میں ان کو ایک پرسنل ایڈوائز دینا چاہتا ہوں پرسنل مشورہ دینا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں جو دوست فیملی کے لئے ساتھ آنا چاہتے ہیں اور جو پوچھتے ہیں یہ ان کے لئے ویڈیو ہیں پہلے تو آپ کو لگوں کہ ایک اور بات بتا دوں جو پاکستان میں جو آزربیجان کی امبیسی ہے وہاں سے جو خبر آئی ہے جی تیس سیپٹمبر تک جو ہے سٹیکر ویزا بھی کلوز ہے تیس سیپٹمبر تک اور جو بارڈر ہے وہ بھی میں نے ایک خبر پڑی تھی اور بارڈر بھی کلوز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سیپٹمبر کا مہینہ ہے یہ بھی ایسے ہی جائے گا نہ ویزا نہ فلائٹ کوئی چیز نہیں اپن ہوگی تو ویڈیو کے ٹاپک کی طرف جانے سے پہلے اب لوگوں سے گزارش ہے کہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے زہور ڈوگر اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ٹھیک دوستو آج ہمارا ٹاپک ہے جی فیملی کے ساتھ آزربیجان میں آنا کیسا ہے ایسے دوست جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں فون کر کے کچھ کراچی سے ہیں کچھ آگے بیچے سے ہیں ان کو میں ایک بات پرسنلی بتانا چاہتا ہوں اگر آپ آزربیجان میں آنا چاہتے ہیں فیملی کے ساتھ تو پہلے اکیلے آئیں آزربیجان فیملی کو ساتھ لے کر اس کی ایک دو ریزنز ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کیوں نہیں فیملی کو ساتھ میں اپنے لے کر آنا چاہیے وجہ یہ کہ آپ اگر اکیلے آتے ہو آزربیجان میں تو آپ کہیں پر بھی رہ سکتے ہو کسی ہوسٹل میں رہ سکتے ہو کہیں شیئرنگ میں رہ سکتے ہو جب آپ ہوسٹل میں یا شیئرنگ پر رہتے ہو تو آپ کا میکسیمم وان ہنڈرڈ فیفٹی یعنی ڈیڑھ سو منات لگے گا مینیمم سو منات لگے گا اور کھانے پینے پر بھی اتنا لگ جائے گا یعنی دو سو منات میں آپ ایک مہینہ سروائیو کر سکتے اگر آپ فیملی کے ساتھ آتے ہو تو فیملی نہ تو آپ ہوسٹل میں رکھ سکتے ہو نہ شیئرنگ میں رکھ سکتے ہو تو آپ کو سپیشل اپارٹمنٹ لینا پڑے گا چھوٹا سا گھر لینا پڑے گا جو مینیمم جس کی مینیمم کاسٹ ساڑھے تین سو سے ساڑھے چھے سو منات ہوگی تو آپ کمپیلیزن خود کر لیں کہ کتنا ایکسپینسیو ہو جائے گا آپ ابھی آئے ہو آپ کے پاس یہاں پر بزنس نہیں ہے تو آپ کے پاس جو اپنے پیسے ہوں گے جو آپ گھر سے لائے ہو آپ وہ یوز کرو گے اس طرح سے آپ ایک دو مہینہ سروائیو کرتے ہو ایک فیملی کے ساتھ نارملی آپ یہاں پر رہتے ہو تو آپ کا ایک ہزار منات خرچہ ہو جاتا ہے میکسیمم مینیمم آٹھ سو نو سو منات اگر ایک ہزار ہوتا ہے تو وہ پاکستانی تقریبا نائنٹی فائیو تھاؤزن پچانوے ہزار روپیہ بنتا ہے تو مقتلب یہ ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ یہاں پر آوگے تو ہر مہینے آپ تقریبا ایک لاکھ کا نقصان کرو گے اگر اللہ نہ کرے آپ نے وہ جو کام شروع کیا اس نے بھی آپ کو پروفٹ نہ دی تو پانچ چھے مہینے میں آپ اپنا جو آپ سرمایہ وہ ختم کر کے یہاں سے بھاگ جاؤ گے تو ان دوستوں کو یہی میری یعنی مشورہ ہے جو دوست فیملی کے ساتھ آنا چاہتے ہیں پہلے خود آئیں یہاں پر دیکھیں حالات کیسے ہیں وزٹ کریں یہ بھی دیکھ پہلے سوچیں کہ یہ رہنے کے قابل ہے یا نہیں آپ یہاں پر سروائیو کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے پھر اپنی فیملی کو لے کر آئیں پہلے جب آ رہے اپنی فیملی کو ساتھ نہ لے کر آئیں بہت سے لوگ یہاں پر زلیل ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ان کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہر مہینے ایک لاکھ اکر پہ جا رہا ہوتا ہے فیملی کو کب بلانا چاہیے فیملی جب آپ آزربیجان میں آگئے آزربیجان آنے کے بعد آپ نے تھوڑا بہتا دیکھا دیکھنے کے بعد آپ نے اپنا شروع کیا بزنس جب آپ کو لگے کہ اب میرے بزنس سے مجھے اتنی انکم ہو رہی ہے کہ جو میرے پیسے ہیں وہ مفہوظ ہیں اگر میری فیملی یہاں پر آ بھی جاتی ہے تو وہ پیسے میں یہاں سے کما کر ان کو کھلاؤں گا جب آپ کو یہ لگتا ہے تو فیملی بلا سکتے جب یہاں پر آپ کی انکم آٹھ سو سے ایک ہزار منات یہاں پر آپ ایک مہینے کا کمانے لگ جاؤ تو پھر اپنی فیملی کو بلا لو جب تا کتنے پیسے یہاں پر آپ کمار نہیں رہے تو پھر فیملی کو نہیں بلانا اور نائسات فیملی کو لانا ہے نقصان کرو گے پتہ نہیں کتنے مشکل سے آپ لوگوں نے اپنے پیسے جمع کی ہوں گے وہ ضائع ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ کہہ کہ ظہور بھی ان لوگوں کو بلا رہا ہے میں بلا کسی کو نہیں رہا جو بندے خود آنا چاہتے ہیں وہ ان کو بتا رہا ہے ٹھیک ہے کوئی میرے کہنے پر نہ کوئی آئے گا نہ میرے کہنے سے کوئی رکے گا ٹھیک ہے دوستو اگر ہاں کوئی فیملی ایسی ہے جس کے بچے جن کے جوان ہیں اور پیرنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آزربائی جان میں شیفٹ ہونا چاہتے ہیں اگر ان کا بچہ جو 18-19 سال کا ہے تو پہلے اس کو بھیج دیں یہاں پر وہ اڈمیشن لے لے کسی یونیورسٹی میں اور ساتھ میں تھوڑا سو وہ مچور بھی ہونا چاہے اس کو بولیں کہ جو حالات وہاں ان کو چیک کریں کہ وہاں پر کاروبار کونسا ہے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا اس کے بعد لینگویج سیکھے جب وہ اس کو لگے کہ ہاں جی یہاں پر کام ہو سکتا پھر اپنے والد کو بلا لے پھر اپنا بزنس شروع کر لیں جب بزنس شروع ہو جائے تو پھر اپنی فیملی کو بلائیں ایسے اپنی فیملی فیملی کے ساتھ آزربیجان میں نہ آئیں کیونکہ یہاں پر مزدوری نہیں ہے جو اب نہیں ملتی جس کی وجہ سے بہت سی پرابلمز ہوتی ہیں تو لوگ جو ہیں بہت سے سفید پوش لوگ جو پاکستان میں عزت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کی حالت یہاں پر یہ ہو جاتی ہے وہ مانگنے کا تک چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ بیچارے بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو یہی میرا ایک مشورہ تھا میرے ان تمام بہن بھائیوں اور دوستوں سے جو عزت کی جان میں کہتے ہیں یا کسی نے ان کو بول دیا جی عزت کی عزت کی جان میں جائیں اور وہاں پر کام ہے تو آپ فیملی کے ساتھ وہاں پر شفٹ ہو جائیں تو وہ بہت سے معاملات ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پر ایجوکیشن اگر آپ گورنمنٹ کی سکول میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے مناسب ہے اس کے لئے ان کو پہلے ان کا کافی ٹائمز آیا ہوگا کیونکہ ان کو لینگویج تو آتی نہیں ہے پہلے لینگویج سیکھیں گے اس کے بعد کسی کلاس میں وہ سروائیو کریں گے اگر آپ ان کو انگلیش میڈیوم سکول میں بیجتے ہیں تو وہ یہاں پر بہت ایکسپنسیو ہیں جو یہاں پر بریٹش اور امریکن سکول ہیں بہت ایکسپنسیو ہیں اس کے علاوہ کوئی آپ کو بولتا ہے یہاں پر جی ہیلتھ کا بڑا سسٹن ہے یہاں پر جو ہیلتھ کے لئے ہے جی سر میڈیسن بہت ایکسپنسیو ہے ٹھیک ہے ویسے اللہ کا شکر ہے آزربیجان میں لوگ بہت کم بیمار ہوتے ہیں پاکستان کی طرح یہاں پر گولی ٹیکہ روزانہ کی دوز نہیں ہوتی آپ کی کہا آپ نے روزانہ کی کسی نے گولی ٹیکہ کھانا ہے تو چلنا یہاں کا جو ویدر ہے یہاں کی جو انوائرمنٹ ہے یہاں کا جو محول ہے بہت کلین ہے اور یہاں پر لوگ بہت کم بیمار ہوتے ہیں یہاں پر بہت سے دوست ایسے ہیں وہ خود فیل کر دیں کہ ہم اتنے دنوں سے آئے ہوئے ہیں ابھی ہم کبھی کسی ہسپیٹل میں نہیں گئے کبھی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے تو یہ بات ان دوستوں کے لئے تھی جو فیملی کے ساتھ آنا چاہتے تھے تو ٹھیک ہے دوستو یہ جو میں نے باتیں کی اگر اچھی لگی ہیں تو میری ویڈیو کو شیئر کریں سبسکرائب کریں دوستوں کو دکھائیں تاکہ کسی کا کچھ فیدہ ہو جائے جس کی وجہ سے کیونکہ بہت سے دوست کیونکہ مین وجہ پاکستان میں کرونا کی وجہ سے حالات اور بزنس ختم ہو رہے ہیں تو ہم اب آج پاکستان کو چھوڑنا چاہتے ہیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ارے بھائی کرونا کی وجہ سے پوری دنیا میں بزنس ختم ہوئے ہیں آزربیجان میں بھی کرونا تھا کرونا ہے یہاں پر بھی بزنس ختم ہوئے ہیں لیکن اتنا جلدی میں پاکستان کو نہیں چھوڑنا چاہیے پہلے پاکستان میں اگر آپ کے بزنس ہے تو ان کو لے کر چلیں کسی کنٹری دوسرے کنٹری میں بزنس جا کر چلانا بہت مشکل ہو جاتا اس لئے بہت سے دوست کہتے ہیں کہ ہمارا بزنس ختم ہو گیا ہم پاکستان کو چھوڑ کر کسی کنٹری میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے ملک یہی بتایا جاتا کہ آزربیجان چلے جاؤ کیونکہ آزربیجان کے ویزا ملنا آسان ہوتا ہے تو وہاں کے جو لوگ ہیں جو لوگ ان کو مشورہ دیتے ہیں ان کو اس کنٹری میں بھیجنا بہت سان ہوتا ہے وہ بھیج کر اپنی کمیشن تو لے لیتے ہیں اپنا پروفٹ لے لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو لوگ آ جاتے ہیں ان کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ وہ جانتے ہیں یا ان کو خدا جانتا ہے تو ٹھیک دوستو یہ باتیں اپنے مائن میں رکھنا آزربیجان آنے سے پہلے جو فیملی آنا چاہتی ہے تو یہ ان کے لیے تھا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ